آج سپریم کورٹ نے چار شیٹ مرتب کر دی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن فوری طور پر مصطفی ہو جائے اور اگر الیکشن کمیشن مصطفی نہیں ہوتا تو ہم اس بات پر ضرور سوچیں گے کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ہم مقدمے لے کر آئیں اور ان کو اس وقت جو جرائم کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں یہ الیکشن کمیشن کو گھر بیجیں اس وقت شعباز شریف مریم نواز اور ان کے کٹ پتلی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جس طرح ملک کا بیڑا غر کر چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی ان کو گھر بھیجا جائے گا اس وقت ملک کے مفاد کے لیے ہے اور ایک بات ہمارے ملک کی سیکیورٹی ہمارے ملک کا تحفظ ہمارے ملک کا معاشی تحفظ تب ممکن ہے جب ان کٹ پتلیوں کو گھر میں بھیجا جائے گا اور آج سپریم کھوٹ نے ایک بات واضح کر دوں یہ گیارہ بھائی دو کا فیصلہ ہے گیارہ جج سہبان نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے الیکشن کمیشن نے میس انکیپیٹ کی جائجمنٹ کو اور پی ٹی آئی کو وہ ساری سیٹیں واپس ملنی چاہیے اس لیے جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو ٹو تھرڈ مجارٹی دلوا کر کے یہاں ملک میں ایک جیسے پہلے ہی انڈیکلیئرڈ مارشلہ لگ چکا ہے تو اس طرح کی سیچویشن پیدا کر کے ملک کو ایک تباہی کے دہانے میں دھکیل دیا جائے آج ان کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب یہ سارے کٹ پتلی اپنے انجام کو پہنچیں گے گندم سکینڈل کا بھی احتساب ہوگا جو پچیس کروڑ عوام کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا ان کا بھی احتساب ہوگا اس کرپ بیوروکریسی کا بھی احتساب ہوگا ان کرپ پولیس والوں کا بھی احتساب ہوگا جنہوں نے ہمارے ورکرز پہ جنہوں نے ہماری خواتین کو جنہوں نے ہمارے بچوں کو جنہوں نے ہمارے ورکرز کو چادر چاہ دیواری کی پامالی کرتے ہو ان کو اٹھایا ان کو جیلوں میں ڈالا ان کے خلاف تشبت اٹھیا اور آج تک وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے لیکن یہ یزیدیت کا دور اب اختتام پذیر ہے انشاءاللہ آج نکتہ آغاز ہے اب اگلی سیٹیں انشاءاللہ جو ہمارا منڈیٹ چوری کیا ڈاکپو بیٹھے ہوئے ہیں جو اس رخت اسمبلی میں ان سے ہم چھین کے واپس لیں گے اور یہ الیکشن کمیشن بھی جو جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے یہ گھر جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بطور صدر آئیل ایف پاکستان آج پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ان کا دیا گیا منڈیٹ پی ٹی آئی کو واپس ہوا ہے اور آج یہ فیصلہ آٹھ پانچ سے نہیں بلکہ گیارہ دو سے یہ فیصلہ ہے دو ججز نے یہ پیٹیشن اپیلز خارج کی ہیں جبکہ گیارہ ججز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی سے بلہ چھینا گیا تھا جو بلہ چھین کے اس قوم کے منڈیٹ کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ منڈیٹ آج اس قوم کو واپس مل چکا ہے آج میں میڈیا کے دوستوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہر قدم پہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے آئی ایل ایف انصاف لوئیرز پاکستان کے لیے آج کھڑے رہے میں اس بات کا بھی پیغام دیتا ہوں کہ کل کے ہمارے کنونشن نے اور جو کل ہم نے ریلی نکالی تھی آئی ایل ایف پاکستان نے آج کا فیصلہ اس بات کی بھی غمازی ہے کہ الحمدللہ ججز آزاد ہو چکے ہیں ججز کے اوپر پریشر ختم ہو چکا ہے وہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ فیصلہ لکھتے ہیں آٹھ ججز نے آج اس بات پہ بھی مور ثبت کی ہے کہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ پہلے لسٹیں دی جانی ضروری ہیں اس بات کو بھی کلیر کر دیا ہے کہ فیفٹی ون ڈی ای اس کے پروائزوں کے ساتھ یہ منڈیٹ الیکٹڈ ریپیزنٹیٹیوز کا ہے اور اس سے زیادہ منڈیٹ الیکٹرول کا ہے ان ووٹرز کا ہے جن ووٹرز نے اس پارٹی کے ورکرز کو اس پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کیا دیکھیں بلہ چھینہ گیا کسی کو بینگن دیا گیا کسی کو جوتا دیا گیا لیکن قوم نے اعتماد کیا امران خان کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر جو اعتماد دیا گیا تھا آج اس پہ مہر ثبت کر دی ہے اس سپریم کورٹ نے ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ والعزیز انشاءاللہ یہ فارم فورٹی سیون والی حکومت اب گھر جانے کی تیاری کرے اور فارم فورٹی والے فارم فورٹی فائیو والے لوگ انشاءاللہ اپنے ووٹرز کی نمائندگی لیتے ہوئے انشاءاللہ ان اسمبلیوں میں بیٹھیں گے اور امران خان وزیر اعظم پاکستان ہوں گے شکریہ شکریہ